اسلام علیکم ویورز بیلکم بیک ٹو مائی سینل میری فوڈ کیسے ہیں آپ سب آج ہم امریکی چپے بنانے لگے ہیں بہت ہی مزے کے چکن ہنڈی کواب تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے کیا میں نے چکن کا کیمہ لے لیا اس میں بلیک پپر اور ساتھ میں سالٹ اور بھناپسہ زیرہ شامل کریں گے ٹھیک ہے ہو گیا ساتھ میں کیا کریں گے ہاف ٹیبل سپون میں یہ گالک چنگر کا پیسٹ لیا یہ ڈال دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں فٹا فٹ سے میری فوڈ کو اور یہ ہے گرین چلی پیسٹ ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون یہ شامل کر دیتے ہیں ان سب چیزوں کو مکس مکس کیا اچھے سے سب کچھ مکس ہو چکے آپ کیا کریں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیتے ہیں ٹھیک آئل لگا لیتے ہیں اس طرح سے اور چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بنا لیں تھوڑے بڑے بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے پتلے پتلے سے اور صحیح جون صاحب کو مرضی چاہیے ٹھیک ایسے بنا لیتے ہیں سارے اس میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے بائنڈی اچھے سے ہو جائے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا چلے انجیس طرح سے کباب بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں بیبرز ہمارے کباب جو ہم بن کے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم نے ایک فرائی پین لیا ٹھیک ہے اس میں فور ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب کیا کرنا آپ نے یہ میں نے ایک پیاز لی تھی بڑے سائز کی ٹھیک ہے اس کو بری ٹاپ کر دیا یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں بیورز پیاز ہمارا لائٹ سارا براؤن کلر آنا شروع ہو چکا آپ کیا کریں گے آدھا کھانے کے جملک گالک جنجر پیسٹ اور شامل کر دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے مسالے میں اس طرح سے ساتھ میں اس کو فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا گرین چلی پیسٹ جالتے ہیں ہاف ٹیبل سپون یہ بھی شامل ہو گیا اس کو تھوڑا سا فرائی کیا اور یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر تھا یہ شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے چاپ کر دیا تھا اس طرح سے چلیں جب کچھ سپائسٹ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں میں نے بھونہ پیسٹا جیرہ لیا ہے ساتھ میں بلیک ستپا ہے حلدی ہے دھنیا پاوڈر ہے سالٹ ہے اور ہے لال مینچ ٹھیک ہے ان سام مسالوں کو ہم شامل کر دیتے ہیں اس طرح سے دیکھا ایتنے مجھے کی ریسپی آپ تو لائک بنتا ہے تو اس پھٹا پھٹے لائک کر دیں وڈیو کو اس کو فرائی کیا دو دین کھانے کے جمل سپانی ڈالیں گے مسالہ ہمارا جلے نہیں ہم بنا رہے ہیں ٹکن ہنڈی کباب لیکن فرائی بین میں دو کھانے کے چمبر سہید دہی یہ بھی شامل کر دیتے ہیں مکس مکس کیا ہم نے کباب بنایا تھے ان کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں اور آپ نے مسالے کے بیچ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ریسپی کو اس طرح فالو کرنا آپ کو کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور پھٹا پھٹ سے بن بھی جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اٹھتے ہیں آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے اس طرح سے آپ خلالیں کباب کو چمچ چلائیں اس میں تاکہ ہمارا مسالہ نیچے سے لگنا جائے اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے بینہ توڑ پھوڑ کیے ہم نے مزے دار سے ٹکن مسالہ کباب بنا لیے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے ٹکن ہنڈی کباب بہت ہی مزے کی ان کا ٹیس ہوتا ہے آپ نے خود رہ کرنا ہے اتنی تھی وڈیو تھی ہے پھٹا پھٹ سے لائک اور شیئر بھی کر دیں اپنا بہت سارا خیال دکھیں اللہ حافظ